بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو بتاؤں گا کہ خواتین ٹیچرز کی جو نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اور میل اور فی میل جو ہیں وہ ٹیچرز کی نوکری کے لیے اپلائی کیسے کر سکتی ہیں جی ہاں فی میل ٹیچرز کی نوکری کا اعلان کیا جا چکا ہے جس کی کم سے کم تعلیم میٹرک ہے اور آپ لوگ چار اپریل سے پہلے پہلے اس جاپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ اس جاپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں اور آپ خواتین ہیں بے روزگار ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا میں ویڈیو میں مکمل طریقہ سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ خواتین ٹیچرز کی نوکری کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور اور لوٹیفکیشن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی انفارمیشنز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفسیری معلومات لینے کے لیے اور جانتے یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے فی میل حضرات نے فی میل نے ٹیچرز کی نوکری کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ جوبز روزانہ ٹائپ کریں گے اور اس کو سرچ کریں گے تو گوگل میں ٹاپ جوبز روزانہ آ جائے گا آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ ہے جوبز روزانہ یہ اوپن ہو جائے گی ابھی کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ آ جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے پاکستان بھر سے پوری دنیا میں پاکستان بھر سے پوری دنیا کی جو لیٹس جوبز ہوتی ہیں ان جوبز کی معلومات آپ لوگوں کو صرف اسی پلیٹ فارم جوب روزانہ پر دی جاتی ہے ٹو ڈے جوب میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیچر جوب دو ہزار اکیس فیمیل ٹیچر جوب دو ہزار اکیس ایڈیوکیٹر جوب دو ہزار اکیس فور فیمیل آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا جیسے ہی آپ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کی ڈیٹیل اپ آپ کے سامنے آ جائے گے اب دوستوں آپ لوگ کیا کریں گے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں اگر آپ لوگ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا کام تو یہ کر لیا کریں جو انفارمیشنز میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں وہ انفارمیشنز کم سے کم آپ لوگ پڑھ لیا کریں اگر آپ لوگ ان انفارمیشنز کو پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو کسی سے بھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ بہ آسانی خود انفارمیشنز کو پڑھ کر اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جوب کے لیے بہ آسانی اپلائی کر سکیں گے دوستوں اگر آپ لوگ جوب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے معلومات کو پڑھ لینا ہے لیکن جو اس کے اندر اہم باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں سے خوش شیئر کروں گا اب جوب کی جو اناؤسمنٹ ڈیٹ ہے وہ آج کا دین ہوئی اور میں نے فوراں ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور آپ لوگ اپلائی کرنے سے رہنا جائیں مزید انفارمیشنز کے لیے پیج کو اسکرول کریں گے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے دوستوں وہ ہے چار اپریل میں اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں میٹری کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے اور عمر کی جو حد ہے جو اس کے لیے وہ ہے آپ کی اٹھارہ سے لے کر پیتیس سال اب یہ جوب کونسی ہیں جی گورنمنٹ کٹیگری کی جوب ہیں یہ تو ہم لوگوں کو پپ معلوم ہو گیا اور اس کے لیے عمر کی حد جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پیتیس سال کے درمیان ہے تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر پیتیس سال سے زیادہ ہے تو آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی بلکل بھی نہیں کر سکتے میں نے یہ ساری کی ساری باتیں آپ لوگوں کو کلیئر اس وجہ سے کر دی ہیں کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے عمر چالیس سال ہے میری عمر پینتالیس سال ہے یا میری عمر چھتی سال ہے تو میرا انکار ان لوگوں کے لیے ابھی سے ہی ہے کہ وہ لوگ بلکل بھی اس جوب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے صرف پینتیس سال تک کی عمر کے لوگ جو ہیں اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر پینتیس سال سے ایک دن بھی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ لوگ جو ہیں اس جوب کے لیے بلکل اپلائی نہیں کر سکیں گے بات بلکل کلیر ہے آپ لوگوں کے لیے اب اصل بات دوستو یہ ہے کہ آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے دیکھیں جی مکمل لسٹ ہے آپ کے یونین کانسل میں کون کونسی جوب ہوگی یونین کانسل کا نام موجود ہے آگے اس کی وہ موجود ہے کہ مطلب کون کون سی جوب ہوگی اور اس کے بعد جو ہے کتنی تعداد ہے عمر کی حد ہے یہ پوری کی پوری لیسٹ ہے دوستو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اب اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ جی اس جوب کے لیے اپلائی تو کرنا ہے اور اپلائی کرنا کیسے ہے وہ بھی بہت آسان سا طریقہ ہے آپ لوگ اپنے تمام ڈاکومنٹس لیں گے ان تمام ڈاکومنٹس کو فوٹو کاپی کروا لیجئے گا فوٹو کاپی کروانے کے بعد ڈاکومنٹس کو اٹس لازمی کی کروائیے گا اور دو پاسپورٹ سائز پکچرز بھی لینی ہے اور ان پکچرز کو بھی اٹس کروا لینا ہے اسی کی فوٹو کاپی بھی لینی ہے اور اس کو بھی اٹس کروا لینا ہے اس کے بعد تمام ڈاکومنٹس کو آپ لوگوں نے دوستو ایک انویل اپ میں بند کرنا ہے اور انویل اپ میں بند کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کو موجودہ ایڈریس کی اوپر بھیجینا ہے مزید انفارمیشن میں آپ لوگ کو دے دیتا ہوں اگر آپ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک سے زیادہ سیٹ کے لیے اپلائی کروں یا آپ لوگوں کی تعلیم اس طرح کی ہے کہ آپ لوگ ملٹیپل سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس کے الہدہ الہدہ سیٹ بنانے پڑیں گے الہدہ الہدہ انویل اپ میں ڈاکومنٹس کو بند کرنا پڑے گا اور اس کو موجودہ ایڈریس کے اوپر بھیجنا پڑے گا ایک ہی سیٹ کے اوپر کافی طرح سیٹ اوپر اپلائی بلکل بھی نہیں ہوگا وہ آپ کی اپلیکیشن ریجٹ کر دی جائے گی تو دوستو آپ لوگ اگر اس معاملے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کے سیٹ الہدہ کروانے ہیں انویل اپ میں الہدہ بند کرنا ہے اور موجودہ سیٹ کا نام انویل اپ کے اوپر لازمی لکھنا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس تنہا کی انفارمیٹی ویڈیوز جلی آپ لوگوں تک پہنچیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لئے بہت جلت حاضروں گے ایک اور اچھی سی جاب کے ساتھ جب تک کے لئے آپ تمام لوگ اپنا خیال رکھئے گا اور اس کے بعد دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر